السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرہت حاشمی بول رہی ہوں کیسے ہیں آپ لوگ ہم زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات یا روئیوں کا سامنا کرتے ہیں جن سے ہمیں دلی روحانی اور بعض اوقات جسمانی عذیت بھی ہوتی ہے مثلا کوئی ہم سے نامناسب الفاظ میں بات کرے بدتمیزی کرے منفی روئیہ ظاہر کرے غلط بیانی یا الزام تراشی کرے تو اس سیچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جائے اس کے لئے کچھ ریمیڈیز ہیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ صبر اور نماز سے مدد لی جائے دوسرے کو جواب دینے سے پہلے اپنے غلطی کو بھی دیکھا جائے کہ ایسی سیچویشن پیش کیوں آئی جہاں دوسرے کی اصلاح کی ضرورت ہو تو امدہ طریقے سے سمجھایا جائے اس طریقے سے دور کرو جو سب سے بہترین ہو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان اگر اداوت ہے تو وہ گہرہ دوست بن جائے گا یہی انسان کی اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنے دشمنوں میں اضافہ کرنے کی بجائے دوستوں میں اضافہ کرے لیکن اس کے لئے اپنی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے جنت میں آلہ درجات اسی وقت مل سکتے ہیں جب انسان دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے ہم سب انسان ہیں غلطی کرتے ہیں لیکن اللہ کو وہ لوگ بہت پیارے ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں بندوں سے معافی مانگ لیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر کب تک صبر کریں ان سب کو جان لینا چاہیے کہ جب تک نماز پڑھنا فرض ہے صبر کرنا بھی لازم ہے اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے آپ سب کے لئے دعائیں اور نیک تمنایں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ